جو پوکھے کے مریض ہیں ان کا بھی اثار سے تعلق ہوتا ہے اکثر دائمی اثار کے مریض ہوتے ہیں اس لیے جب یہ باتیں آپ علامتیں پڑھتے ہیں تو اپنے ذہن میں اس طرح جوڑ ڈالا کریں آپس میں آپس کے تعلقات جس طرح دواؤں کے ہیں اسی طرح بیماریوں کے ہیں اور ان دونوں کو اگر آپ کھول کر اپنی نظر میں لے آئیں گے تو اس سے آہستہ آہستہ آپ کی بیماری دیکھ کر دواؤں کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت ترقی کرے گی اب سوکھے کا ایسے سوکھے کا جس کا ذکر ایبروٹنم میں ملتا ہے اثار سے بھی تعلق ہے اور تانگوں کا آزاہ کا نیچے سے سوکنے سے تعلق ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مادہ زہریلہ پیدا ہو رہا ہے بعض راسیم کے نتیجے میں یا ویسے اندر موجود ہے جیسا جوڑوں میں درد پیدا کرنے والا مادہ ہوتا ہے اور وہ زہریلہ مادہ اگر اثار کی صورت میں نکلتا ہے تو ساتھ سوکھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کو آپ روکیں گے تو خطرہ ہے کہ دماغی بیماریوں میں نے تبدیل ہو جائے اس لئے صحیح دوائی کا استعمال ضروری ہے اور ایبروٹنم وہاں انتقال مرض والا کام نہیں کرتی بلکہ دونوں حالتوں کو درست کرتی ہے اس لئے ایبروٹنم دینے سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ مریض کا ایک مرض دور ہو رہا ہو اور دوسرا پیدا ہو رہا ہو ہاں اگر کسی اور دوا سے آپ نے اثار روکیں تو سوکھا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ سوکھا ایک خاص نوعیت کا ہے جس کا ایسے زہروں سے تعلق ہے جو انتریوں میں سوزش بھی پیدا کرتے ہیں اور سوکھا بھی پیدا کر رہے ہیں ایبروٹنم ضروری ہے ایسی صورت میں اور سوکھے کی دواوں میں میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر جو دوا ہے بس وہی کام آتی ہے دوسری دوایں یہ چھٹا کام نہیں آتا خوب پچھان لینا چاہیے اللہ ماشاءاللہ اکثر سوکھے کے مرض اتنے وضع طور پر ہومیپیتھک دواوں میں بیان ہوئے ہیں کہ وہ فوراں پچھانے جائیں گے اور ان کا علاج کچھ مشکل نہیں خوضہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تین دوایں میں نے آپ کو سوکھے کی چار دواوں میں بتائیں تھی کون کون سی انڈاکٹر آپ کو یاد ہوگا ایک نیٹرمیور ہے اور ایک نیٹرمیور سمیسی فوجا بھی ہے لیکن اور اور کیا تھی نیٹرمیور بتا دیا آپ نے نیٹرمیور آپ نے بتا دی میری جگہ ٹھیک ٹھیک نیٹرمیور ہے اور ابروتنیم ہے دوایں بہت ہیں سلمیس میں اور سمیسی فوجا سے بھی اس کا تعلق ہے ایک اور دوا میں نے بتائی تھی مجھے اس کو ذہن میں نہیں آرے خود جس کا حملہ دماغ پر ہوتا ہے میں نے بتایا تھا نا آپ کو کسی کو یاد ہے وہ کیا دوا تھی ہاں کیا اگر ایسوزا ہے ایسوزا سب سے اہم دوا وہ بہت سی ضروری ہے جو مجھے یاد چلتی مگر اس طرح ذہن سے نکل گیا تھا ایسوزا پہ میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی ایسوزا میں یہ ہوتا ہے کہ اثال نہیں لگتے اس لئے یہ نمائی بات ہے ہر دوا کے لئے میں نے کہا تھا نا کوئی ٹیک لگا لیں کوئی نشانی ایسی لگا لیں کہ جب وہ عجیب بات نظر آئے تو وہ دوا فوراں ذہن میں آئے اکثر سوکھے کی بیماریوں میں اثال کی شکایت ساتھ جڑی ہوتی ہے اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ شروع میں کہ اثال کی وجہ سے بچہ سوکھ رہا ہے حالانکہ سوکھے کی وجہ سے اثال لگے ہوتے ہیں یہ الگ الگ باتیں ہیں دو لیکن سوکھا ضروری نہیں کہ اثال کی علامتیں پیدا کریں ایک دوا ہے ایسوزا جس میں وہ قبض کی علامت پیدا کرتا ہے اور بعض دفعہ قبض ایسی سخت کہ ڈاکٹروں کو شبہ پڑتا ہے کہ وہ جو نیچے رضا کے فضلے کو لے جانے کا رستہ ہے وہ بند ہے یا بنا ہی نہیں ایک ایسا ہی کیس ایک دفعہ میرے پاس آیا تھا جس کے متعلق سرجنوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ پیٹ چاک کر کے سراخ بنایا جائے ان کو یقین تھا کہ نالی کا رستہ ہی نہیں بنا کیونکہ جب سے بچہ پیدا ہوا تھا ایک دفعہ بھی اس نے فضلہ نہیں کیا اور سوکھے کی آخری حالت تقریب میں پہنچ چکی تھی میں نے اس کو اس سے پوچھا ماں سے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بچے کی حالت اپریشن کے قابل ہے تو انہوں نے کہا نہیں اس وقت وہ کچھ دیر اس کو بلد کریں گے غالبا یعنی اس نے یہ نفسوں نہیں بولے ماں سے بیچاری انپرسی تھی جو تاثر میں نے لیا وہ یہ تھا کہ ہاسپیٹل میں فورن اپریشن تو بہرحال ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو تو چاکو لگا تو ویسے مر جائے گا لیکن کچھ عرصہ لگائیں گے تو مجھے اس سے ہومیپیسک تجربے کا موقع مل گیا میں نے اس سے کہا کہ یہ سوزہ دوا ہے یہ شروع کرا دو اور کچھ عرصے کے بعد مجھے بھی بتانا اور ڈاکٹر کو بھی دکھانا ہم مجھے یاد نہیں کہ عرصہ کتنا تھا ہفتہ یا دس دن سے زیادہ نہیں گزرا تھا کہ پہلی دفعہ اس کو خود اجابت ہوئی اور اجابت دس نہیں تھے بلکہ نرم اجابت تھی مگر کچھ بندی ہوئی نرم اجابت اور اس دن کے بعد سے بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا سب سے پہلے اثر جو اس کا فورم دکھائی دیتا ہے یعنی اسوزہ کا وہ یہ ہے کہ بچہ جو الٹیاں کرتا ہے کچھے دودھ کی اس میں کمی آ جاتی ہے کچھ دیر وہ دودھ میدے میں رکھنے لگتا ہے ورنہ اسوزہ کی جو خاص پشان ہے ایک وہی کہ سال کا نہ ہونا یا بہت معمولی مقدار میں اجابت ہونا دوسری اس کی خاص علامت یہ ہے کہ الٹی کرتا ہے لیکن بھوک قائم ہے عام طور پر مطلی کے نتیجے میں اُلٹی کرنے والا بچہ تو دودھ سے بھاگتا ہے وہ تو دودھ دیکھ کے ہاتھ سے پرے کہے پھینکے گا کہ میں نے کچھ نہیں پینا لیکن اسوزہ کا بچہ دودھ پیتا ہے تھوڑی دیر لگتا ہے دودھ گرم ہوا سارے کا سارا دودھ اسی طرح اُلٹ دیتا ہے ساس کو تھرہ وہ پھٹا بھی نہیں ابھی تھوڑا سا حصہ شرط پھٹ بھی جائے مگر اکثر بے پھٹے دودھ اُلٹ دیتا ہے اور اس کے بعد فوراں روتا ہے اور دودھ اور سارے میں کس طرح وہ دودھ اتنا پلائے خاص طور پر پاکستان میں تو ایسے بھی دودھ آج کے بڑا مشکلیں ملنا اور اس کا فائدہ کوئی نہیں تو مجھے اس سے یہ خیال پیدا ہوا تھا اسی خیال اسی وجہ سے کہ بنیادی طور پر بچے کی صحت اتنی نہیں گری کہ جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو یہ بھوک موجود ہے تو امید موجود ہے اور اجابت نہ ہونا اس لیے کہ وہ نیچے کو جائے تو نکلے نا وہ نالی سوک گئی ہے بچاری وہاں تک کچھ پہنچتا نہیں سوکنے کی وجہ سے بعض دفع جڑ جاتی ہیں جنیاں یا کچھ آپس میں چپک جاتی ہیں اس کے نتیجے میں ڈاکٹر کو یہ شبہ ٹھیک ہوا ہوگا کہ سراخ نہیں ہے مگر وہ سراخ بنا بھی دیتا تو نیچے کچھ جاتا تو نکلتا نا اس لیے یہ جو خاص علامتیں ہیں یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے اب سوکے کی میں نے آپ کو بتا جی ہیں دو تین دعائیں عام طور پر ان کے دائرے میں ہی مرض رہتا ہے اور ہمارے جہاں انگلستان میں تو کم ہے موقع لیکن ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں اور ہندوستان وغیرہ کسی دنیا کے ملکوں میں یہ عام بیماری ہے بچوں میں اور بڑے خوفناک نظارہ ہوتا ہے سوکے بچوں کو دیکھنا اس لیے یہ آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے